بسم اللہ الرحمن الرحیم آج شک کے سمیں آپ سب کو کشامدیت کہتے ہیں میں آپ کا محضبان سادت حسین ناظرین دنیا کے اندر کوویڈ نائنٹین کی وبا کے بعد شدت سے کوویڈ نائنٹین کی ویکسین کا انتظار کیا جا رہا تھا لیکن جیسے ہی کوویڈ نائنٹین کی ویکسین جو ہے بنائی گئی اور جو ہے لوگوں کو ویکسین لگنا شروع ہو گئی تو اسی کے چلتے بہت سے سپیکلیشن اور بہت سے دعوے جو ہے سامنے آنا شروع ہو گئے جو ویکسین کے خلاف بتائے جا رہے ہیں ناظرین حالی کے اندر جو ہے کچھ ایسے سائنٹسٹ ہیں کچھ ایسے ڈاکٹرز ہیں جن کی جانب سے یہ خدشہ یہ دعوے یہ سپیکلیشن جو ہے ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ جو کوویڈ نائنٹین کی جو ویکسین جو لوگوں کو لگائی جا رہی ہے کچھ وقت کے بعد یہ لوگوں کی صحت کے لیے کافی زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتی ہے اسی کے چلتے حالی کے اندر ناظرین ایک فرنچ ڈاکٹر جن کا نام لوک مونٹیگر ہے ان کی جانب سے ایک بڑا دعویٰ سامنے آیا وہ دعویٰ یہ تھا کہ وہ لوگ جو ویکسین جن کو لگ چکی ہے ان لوگوں کی زندگی ناظرین دو سامنے ختم ہو جائے گی اب یہ جب دعویٰ کیا گیا اس کے بعد یہ دعویٰ آنکھ کی طرح سوشل میڈیا کے اوپر پھیل گیا اور لوگ کے درمیان ابھی یہ سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ کیا واقعی یہ جو لوگ مونٹیگر کی جانب سے یہ جو دعویٰ کیا گیا ہے کیا اس کے اندر کوئی حقیقت ہے کیا واقعی ایسا ہوگا یا پھر صرف یہ ایک اسپیکلیشن ہے اس کا جواب تو ناظرین بخت آنے پر ہی پتہ چلے گا ساتھی جو ہے اب وہ ہوا نقصان یہ کہ بچارے وہ لوگ جو ویکسین لگوا چکے ہیں اب وہ بچارے ان کے دل کے اندر یہ خوف آگیا ہے کہ کہیں ایسا واقعی سچ نہ ہو جائے کہ ہمارے زندگی کے خلاب یہ ویکسین چلے جائے اور بچارے وہ لوگ جو ویکسین لگوانے کے لیے جو آگے کی جانب آ رہے تھے اپنے آپ کو ریجسٹر کروانے کے لیے جو ہے جا رہے تھے وہ بھی کنفیشن کا شکار ہو گئے کہ ہم جائیں یا نہیں جائیں اس وقت کی یہ صورتحال ہے اور ناظرین ابھی ابھی خبر یہ بھی آئی کہ بہت سے سرکاری ادارے ہیں بہت سے ایسے پرائیوٹ ادارے ہیں جہاں پہ کوویٹ نائنٹین کی ویکسین کو میڈیٹری یعنی کہ لازمی قرار دیا گیا ہے اب یہی آپ کے سامنے پوری صورتحال ہے اور اس سے پہلے بھی بہت سے ایسی سپیکلیشن آ چکی ہے ناظرین کہ یہ جو ویکسین ہے یہ یہودی تازش ہے مسلمانوں کے قلاب یہ بھی سپیکلیشن سامنے آئی اور ناظرین یہ اس وقت کی صورتحال ہے کافی زیادہ جو ہے الامن سیچویشن ہے لوگ ذکر مند ہیں کہ آخر ہوگا کیا ہمیں ویکسین لگوانی چاہیے ویکسین نہیں لگوانی چاہیے گورمنٹ کی جانب سے میڈیا کی جانب سے کیمپین چلائی جاری ہے لوگوں کو گزارش کی جاری ہے کہ وہ اپنے آپ کو ریجرزر کروائیں اور ویکسین لگوائیں اور اپنے آپ کو کوویٹ کی وبا سے جو ہے وہ محفوظ کریں اب ناظرین ہمارے ملک پاکستان کے اندر آپ بھی بہت خوبی واقعت ہیں کہ ہمارے بہت سے اسلامی سکولرز ہیں جن کی ایک بہت بڑی فین فالوئنگ ہے لوگ ان کو سنتے ہیں جانتے ہیں سمجھتے ہیں ان کی ہر کہی ہوئی بات پر جو ہے وہ سب سے پہلے عمل کرتے ہیں تو آج ہم آپ کے سامنے ایسی گفتو کریں گے کہ آپ کے سامنے ہم میڈیکلی پوائنٹ ایو بھی رکھیں کہ اس وقت موجودہ صورتحال کی مطابق ہمارا میڈیکلی صورتحال کیا سیچویشن ہو سکتی ہے کیا وہ پوائنٹ ایو بھی بتا رہے ہیں اور ساتھ ہم اسلامی کی روشنی میں بھی اسلامی پوائنٹ ایو بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے تو ناظرین آج کہ ہم اپنے مہمانوں کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے ہمیں جو ہے جو ہے جوائن کیا ہے ڈاکٹر زہرہ صاحبہ نے جو ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے ان سے ہم جانیں گے کہ اس وقت ہمارا میڈیکل کیا کہہ رہا ہے اس موجودہ صورتحال میں خوش آمدید کہتے ہیں ڈاکٹر زہرہ صاحب آپ کو اور ساتھ ہی ہمارے ساتھ جو ہے ڈاکٹر سنہ اللہ صاحب موجود ہیں جو سوشل ایکٹیوزٹ ہیں اور اسلامی سکولر بھی ہیں ان سے بھی ہم اسی پوری صورتحال پر بات کریں گے بہت شکریہ مہمانوں کا آپ دونوں کا بہت شکریہ سب سے پہلے ڈاکٹر صاحبہ میں آپ کی جانب آنا چاہوں گا کہ ایک بہت ہی سینسٹیو صورتحال ایک ایسا معاملہ ہے جس کے اوپر میڈیا کے اوپر ابھی گفتگو نہیں کی جاری صرف کیمپین چلائی جاری ہے کہ آپ ویکسین لگوائیے اور جو اپنے آپ کو محفوظ کیجئے اب یہ ایک دوسرا رخ سوشل میڈیا کے اوپر چل پڑا ہے کہ یہ ویکسین جو ہے یہ جان لیوہ ثابت ہو جائے گی دو سال کے بعد اور بہت سے جان لیوہ مقصانات ہو سکتے ہیں تو ڈاکٹر صاحبہ اس وقت آپ کے تجربے کے مطابق آپ کے فیلڈ کے مطابق اس وقت گراؤنڈ ریالیٹی کیا ہے کیا دیکھ رہی ہیں آپ سادت سب سے پہلے تو اس بات کو سبجھنے کی ضرورت ہے کہ ویکسین کرتی جائے جو کہ میرا خیال ہے کہ جی لوگوں میں میپارک سانی طریقی کی ویکسین کرتی جائے تو اس ٹائم ہمارے پاس تین طرح کی ویکسینز ایبیل بڑھیں ہیں ایک امرین نوپیکسین ہے ایک وائرل ویکٹر ویکسین ہے اور ایک اناختیویٹڈoوائیس Different, جہا ، جターدد 3 ڈائی گھا جو اب تک CDC لے اپروت کی اب ان میں جو niin پاکستان میں ہے cozy viائرل ویکٹر ویکسینز restriction جو ایسpieزنگا ہے جو اب یو سازنہ پہلے ہمیں اس کے علاوات جو چائنہ نے ہمیں جانتے کی ویوریت کی ویکسینز زیانی میں ہیں ان میں این اکتیویٹڈ وائرس جانتے ہیں تو یہ دو ٹائپس پاکستان میں ایک سبس اویلیبل ہیں یہ میں نازیین کو بتاتی ہوں اب اس کے بعد بات آتی ہے کہ ویکسین کیا کرتی ہیں اب ان ایکٹیویٹڈ وائرس بیکسر جو ویکسین ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک وائرس کا پارٹیکل جو کوویٹ کا پارٹیکل نہیں ہے کسی اور وائرس کا جسے نورمل کومن فلو کا پارٹیکل ہے وہ متعارف کریا جاتا ہے وہ دیڈ وائرس ہوتا ہے اس پارٹیکل کے وہ انجیکٹ ہوتا ہے ہمارے ایمیون سیلز جو ہیں وہ اس کو ڈیڈیکٹ کرتے ہیں کہ یہ ایک وائرس کا پارٹیکل ہے وہ وائرس کا پارٹیکل ہماری باڈی میں داخل ہوتا ہے ہمارے ایمیون سیلز اس کو ریکگنائز کر کے اس کے خلاف کام کرنا شکریہ پڑھیں کہ ابھی ایک کیز ہماری ایک فورن پارٹیکل ہماری باڈی کے اندر آیا ہے تو اس کو ہم کیسے پیل کریں گے یا ہمارا اپنی امیونٹی اس کو کیسے روز کرے گا ابھی ہوتا ہے کہ یہ ساری سیچویشن کے بات جب ایک چیز ایک وائرس پارٹیکل آ گیا تو ہماری امیونٹی اس کے اگنس کام کرنا شروع کر دیتی ہے اور ایک امیون رسپونس جنریٹر وہ امیون رسپونس جو ہوتا ہے وہ اس وائرس پارٹیکل کے اگنس جیسے فیور ہوتا ہے کوئی بھی امیونٹی کسی کی لوگ دی وہ فیور ہوتا ہے فیور آ کے اس کو فائٹ کرتا ہے اس کے گئے تو اب جو ایک چیز چل رہی ہے ساری چیزیں بھی ہماری ویکٹینز وہ اسی ایک کہلیں کہ اسی میکنزم کے اوپر کام اب جو ایک بات چل رہی ہے کہ جیسے دیت ہو جائے گی کیونکہ امیونٹی لو ہو جائے گی تو یہ بات اس طرح سے سائنس ایکسپ کرتی نہیں ہے کیونکہ امیونٹی لو ہو ہی نہیں سکتی انفریک وہ بوسٹ کرتا ہے لیکن ڈاکٹر صاحبہ یہ جو جنہوں نے جو دعوی کیا یہ ڈاکٹر جو مونٹی کری نے دعوی کیا ہے یہاں پر ان کی جو ہے ہسٹری پڑھ رہا تھا یہ جو ہے ہی وی کے ڈسکورر ہیں بسکلی اور نوبل پرائز اوارڈ بھی ہیں تو یہ اچانک سے ان کی ایسی بات کہہ دینا اس صورتحال میں کہ جس وقت لوگ بچارے اپنے آپ کو جو ہے ویکسین لگوانے کے لیے جو اپنے آپ کو بار بار ریجسٹر کروا رہے ہیں کہ آپ ہمیں ویکسین لگائیے لیکن اس صورت میں ایسی پات کرنا تو میڈیکل سائٹ پہ یا کوئی کوششن مارک بسر نہیں آتے درکر سائب آپ کو مگر یہ بہلی بات جو ہے ایک تو پہلی بات یہ جو پہلی بات یہ جو پہلی بات یہ جو پہلی بات یہ جنہوں نے یہ بات کیا ان کو نوبل پرائز ملا ہوئا ہے اپنی HIV کی ڈسکوری مگر یہ بات کرنا اب تک انہوں نے ڈنائی نے کیا نا accept کیا کہ یہ بات ان کے نام سے شائع ہوئی ہے جو میں آج صبح تک جتن جریدیں میں نے پڑے اس کے علاوہ سائد یہ مائکرو بائیولوجس نہیں ہے HIV کی ویکسین کے حوالے سے انہوں نے کام کیا مائکرو بائیولوجس یا ایمونولوجس زیادہ بیٹر طریقے سے اس بارے میں بتا تو میری اپنی رائے یہ ٹھیک ہے یعنی کہ آپ کے مطابق جو ہے یہ ایک بے بنیاد خبر ہے ایسی کوئی جو ہے سچا ہی نہیں ہے آپ میڈیکلی بھی آپ نے اس بارے میں بات کی ٹھیک ہے ڈاکٹر سنولہ صاحب اب میں آپ کی جانی باؤں گا آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے کہ جو موجودہ صورتحال سپیکیلیشن ہے لوگوں کے اندر جو ہے آپ حوف پایا جاتا ہے بیچارے وہ لوگ بیسے ہی بلڈ پریشر اور دوسری بیماریوں کا ہمارے بارے شکار ہیں اب وہ اس دوران جو ہے ان کے ذہن میں ایک سوچ یہ بھی آگئی ہے کہ اگر ہم ویکسین لگوائیں گے تو کہیں ہمارے جو ہے جان لے وہ ہمارے لئے ثابت نہ ہو جائے تو ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک تو میں اس بارے میں وعدے کر دوں کہ علماء اکرام کے پاس یا مفتیان اکرام کے پاس اس حوالے سے اپنی کوئی بھی کسی قسم کی معلومات نہیں ہیں کیونکہ ظاہر سے بات ہے یہ ان کا فن نہیں ہے ان کا سبجیکٹ نہیں ہے تو اس لئے علماء اکرام اس کی فائدہ مند ہونے یا نہ ہونے کے حوالے سے جو ڈیپینڈ کر رہے ہیں وہ سارے کے سارے ڈاکٹر حضرات کی ریپورٹس پر اور ان کے کہنے پر ہی کر رہے ہیں تو پاکستان کیا پوری دنیا کے جو ڈاکٹر حضرات ہیں وہ اس بارے میں تقریباً متفق ہیں کہ ان سے کوئی نقصان نہیں ہونے والا اور سائیڈ افیکٹ تو دیکھیں پینڈول کا بھی ہے اور جو عام سی دوائی ہے جسے پاکستان میں ٹوفی سمجھ کے کھایا جاتا ہے تو وہ بھی سائیڈ افیکٹ رکھتی ہے تو اسی طرح ظاہرے کرونا ویکسین جتنی بھی آ رہی ہیں ان کے بھی کوئی نا کوئی سائیڈ افیکٹ ہوں گے اور باس کے زیادہ ہوں گے باس کے کم ہوں گے حتیٰ کہ ہم جب بچوں کو شروع کے اندر جو کترے پلاتے ہیں یا پھر جو انجیکشن وغیرہ بچوں کو لگتے ہیں پیدائشی جو ٹکے کلاتے ہیں ان کے اندر بھی سائیڈ افیکٹ ہے اتا کہ میں ایک مرتبہ اس کی تیوری دیکھ رہا تھا تو اس میں لکھا ہوئے کہ اس میں جو سائیڈ افیکٹ ہیں اس میں ایک possibility ڈیٹس کی بھی ہے اگر اس کو اتنا ہی زیادہ اگر ہم لوگ پروپیگیٹ کریں تو میرا خیال ہے کہ کوئی بھی ماں باپ نہیں چاہیں گے کہ وہ اپنے بچوں کو وہ پیدائشی ٹکے لگوائیں لیکن یہ ہے کہ پاکستان میں نائنٹی نائن پائنٹ نائنٹی نائن لوگ لگوا رہے ہیں اور عموماً جو ہے وہ ما شاء اللہ سیکسی ہوتا ہے اللہ ما شاء اللہ اگر کبھی کوئی واقعہ سننے میں بھی نہیں آتا ہے لیکن کوئی واقعہ ہوا تو اس کا پتہ بھی نہیں چلتا کیونکہ سائیڈ افیکٹ پہ آتی ہے اور اس کے اندر کوئی دوسری بات ہمارے درمیان میں نہیں ہے کہ موت اپنے وقت پر ہی آئی باگی اب تک جتنے بھی ڈاکٹر حضرات ہیں انہوں نے اب دیکھیں کہ جیسا بھی یہ ایک ابھی ابھی تھوڑے دن پہلے ہی وہ ایک سلسلہ شروع ہوا ڈاکٹر صاحب اس کا نام اچھی طرح جانتی ہوں یہ ایک ویکسین کے بارے میں اب یہ کہا گیا کہ اس کے سائیڈ افیکٹ بہت زیادہ آ رہے ہیں بی بی سی کی ابھی ایک جو ہے وہ انکر پرسن بھی وہ اس وارے میں اس کی وجہ سے انتقال کر گئی ہیں اور ہماری پاکستان ائر فورس نے اس کو باقی طرح بین بھی کر دیا تو یہ غالباً اسٹارزینیکہ کے ٹائپ پر نائم ہے اس کا کچھ تو یہ اس طرح کے ڈاکٹرز حضرات ایمانداری سے کام کر رہے ہیں بتا رہے ہیں ہمیں کہ بھئی اس میں سائیڈ افیکٹ زیادہ ہیں تو اس کے لیے انہوں نے پہلے سے پیشبندی شروع کر دی اور یہ بھی ہوا کہ جب پیشبندی ہوئی ہے تو اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ چیزیں سامنے آ بھی گئی ہیں اور اس پر پابندی بھی لگا دی بعد وہ مالک نے بین کر دیا تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ڈاکٹر حضرات جو ہیں اس معاملے میں بالکل سنسئر ہیں اور محنت کر رہے ہیں کرونا کو ختم کرنے کے لیے اپنی افرٹس لگائے ہوئے ہیں حتیٰ کہ جو ہے بڑی تعداد میں ڈاکٹرز اور میڈیکل اور لگل جو ہمارے ورکر ہیں وہ انتقال بھی کر گئے ہیں اس وجہ سے تو یہ تمام کی تمام چیزیں موجود ہیں باقاعدہ تو اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کرونا ویکسین کے اندر کوئی خرابی ہے یا ڈاکٹر حضرات ہمیں مزگائر کر رہے ہیں اور پھر میں یہ کہ اس حوالے سے شکو شبات میں مبتلاہ نہیں ہونا چاہیے اور اگر آپ مجھ سے یہ سوال کریں کہ کرونا ویکسین لگوانی چاہیے نہیں لگوانی چاہیے تو جیسا کہ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ جائز ہے یا نا جائز جائز نا جائز کا تعلق اس صورت میں بنتا ہے جب ہم یہ پروف ہو کہ یہ کسی ایسی چیز سے بنی ہوئی ہے جو شریع طور پر نا جائز ہے یہ حرام قرار دیا گیا ہے تو اگر ایسی چیز کا ہونا بھی ثابت ہو جائے تو تب بھی ہمارے یہ ایک اصولی بات ہے کہ اگر کوئی ماہر ڈاکٹر حضرات جو وقیدہ دیندار بھی ہوں وہ اگر یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی یہ کرونا ویکسین جو ہے لگوانا ضروری ہے تو دونوں قسم کی سچویشن میں جہاں ہم یا تو بیماری ختم کرنے کے لیے لگا رہے ہوتے ہیں یا پھر ہم اس کو بیماری کو روکنے کے لیے لگا رہے ہوتے ہیں کہ اس کے پیش بندی کے طور پر اور جو ہے وہ احتیاطی تدابیر کے طور پر تو دونوں صورتوں میں یہی ہے کہ اگر ڈاکٹر حضرات کہہ رہے ہیں اور جیندار ڈاکٹر ہیں جو اللہ اور اس کے رسول اللہ خوب بھی رکھتے ہیں تو بہرحال لگوا لینے میں کوئی حراج نہیں ہے کیونکہ بڑے بڑے علماء اکرام کرونا ویکسین لگوا چکے ہیں اور لگوا رہے ہیں اور گورنمنٹ آف پاکستان اس معاملے میں بڑی سیریس بھی ہے اور وہ بھی اور اب تو ہماری اپنی بھی ویکسین تیار ہو گئی ہے اگر کسی کو باہر کی ویکسین پر شبہ ہو تو وہ جو ہے پاکستان کی ویکسین کو بھی آزما سکتے ہیں ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب بلکل آپ نے صحیح کہا کہ جب بھی ہم کسی چیز کا بھی اوڈوز لیتے تو بلکل اس کے سائی ڈیفیکٹ تو لازمی آتے ہیں اور وہ جو ہے کئی نہ کئی جو ہے وہ جان لے وہ بھی ثابت ہو بلکل یہاں تک بات ٹھیک ہے اچھا ڈاکٹر صاحب میں آپ کی جانے باؤں گا آپ نے میڈیکل ہی تو یہ چیز اپروف کر دی کہ بھئی جو ہے ویکسین جو ہے مختلف طریقے کسی اقسام کی ویکسین ہمارے موجود ہیں اور جو ہے جب اوڈوز ہوتا ہے تو پھر وہ زہر سی بات ہے وہ جو ہے سائی ڈیفیکٹ اس کے نظر آتے ہیں لیکن اگر میں اور میرے جیسے جو بہت سے پاکستانی ہیں جو عام لوگ ہیں ہمارے پر اتنی میڈیکل کی انفرمیشن نہیں ہمیں سے وہی سمجھ میں آتے جو ڈاکٹر ہمیں کہہ رہا ہے وہی سمجھ میں آتے جو ہم ٹیلی ویژن کے اوپر دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم عام انسان کو کیسے سمجھائیں گے کہ یہ جو ویکسین ہے یہ آپ کی پروٹیکشن آپ کو بچانے کے لئے ہی بنائے گئی نہ کہ یہ جو ہے آپ کے اگنس جائے گی سادت اس میں یہ ہے کہ گورنمنٹ ویسے تو کافی اچھا رول پلے کری ہے جس طرح سندھ گورنمنٹ پنجاب گورنمنٹ کافی پروپگیٹ کری ہے پھر میرا خیال ہے کہ ایز میڈیا پرسن اور ویسے بھی سب کو مل کے ایک کنسنسس کے ساتھ کچھ ایڈوٹیزمنٹ بنانے چاہیے جو ٹی وی پر چلے سپیشلی پی ٹی وی پر جو اس بات کو بتائیں کہ یہ بہت ضروری ہے یہ ویکسین اور کچھ طرح کی ایڈوٹیزمنٹ بنائے جائیں جس سے عوام دیکھے اور وہ کہے کہ واقع یہ ضروری ہے اور میرا خیال ہے اوبرال عوام انعس اس بات کو لے کے کافی سیریوس ہے کیونکہ جب بھی میں کسی ویکچین چینٹر میں جاتا ہوں تو میں ہر طبقیر کی لوگوں کو دیکھتی ہوں جو آن کے ویکسین لگا رہے ہوتے ہیں تو کافی حد تک عوام میں یہ ہے شہور کیا ویکسین لگانی چاہیے جتنا نہیں ہے وہ آپ کے چینلز کے درود اس طرح آپ ایک شو کریں ایک عوام میں اس کو جاگر کرنے کے لیے اس بات کو اس طرح کی کافی شوز اور کیے جا سکتے ہیں کہ عوام دیکھتے اور اس کو اندازہ ہو اس میں اپنے آپ کو اچھی طریقے سے اس کو گزارنے کے لیے اور اس میں صحت مند رہنے کے لیے اپنی فیاملی کو صحت مند رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے ٹھیک ہے ایک شخص میں ویکسین لگوالی وہ ویکسینیٹ ہو گیا تو اس کے بعد وہ اس کے ذہن میں یہ بات آنے لگ گئی کہ اب مجھے ویکسین لگ گئی ہے تو اب میں بالکل جو ہے سیف ہوں مجھے کوویٹ جو ہے وہ اٹیکٹ نہیں کر سکتا میں بینہ ماسک کے لوگوں کے درمیان کراؤڈ کے درمیان جا سکتا ہوں کیا اس سوچ کو ہم چینج کرنے کیلئے کی کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے یہی سوچ بلکل درست ہے اپنے جگہ پہ کہ ہاں پہ ویکسین لگ چکی ہے تو آپ بالکل سیف ہیں آپ کوئی بیماری بلکل چھو بھی نہیں سکتی نہیں یہ بات تو جنہوں نے ویکسین سے جانتے ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ پینڈیمک تا خاتمہ نہیں ہے ویکسین ہاں مگر یہ کہ ویکسین لگنے سے کیونکہ ایک ایمیون رسپانس جنریٹ ہو ہے تو اگر کووٹ کسی کو ہوتا بھی ہے تو وہ خدا نخواستہ اس کو وینٹیلیٹر تک نہیں لے کے جائے گا وہ ایک بہت منیوٹ بھی مادی ہوگی جس کے تھوڑے بہت سمٹمز آئیں گے اور اس کا ایمیون سسٹم اس کو خود ہی فائد کر لے تو ماسک پہننا اپنی احتیاط کرنا سوشل دسٹینسنگ رکھنا اپنے ہاتھ دھونا اور بہت زیادہ قریب کسی سے ہو کر نہ بیٹھنا یہ سر سب کیجے تو میرا خالی شروع سے بتایا جا رہا ہے کہ یہ ضروری ہے تو ویکسینیشن کا لگنا اس بات کی وہ نہیں ہے علامت نہیں ہے کہ آپ کو آئندہ کبھی کووڈ نہیں ہوگا بلکہ ہمارے پرائم میرسٹر صاحب کو ویکسین لگنے کے بعد کووڈ ہو گیا تھا تو وہ یہی بہلی بات ہے کہ ماسک کو غیرہ پہننا اور سوشل دسٹینسنگ مینٹین کرنا بڑا ضروری ہے سوشل دسٹینسنگ مینٹین کرنا بڑا ضروری ہے ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب سنولا صاحب میں آپ کی جانی باؤں گا آپ سے میں سوال کروں گا کہ ہمارے ملک پاکستان میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں کہ ایک بہت بڑی میجورٹی ہے جو اسلامی سکولرز کو فالو کر دی جیسے آپ نے اپنے پہلے پوائنٹ ایو میں ذکر کیا کہ ابھی جتنے بھی اسلامی سکولرز موجود ہیں جن کی ایک بڑی فالوئنگ ہے لوگ ان کو فالو کرتے ہیں ان کو مانتے ہیں وہ بھی جو ہے جو ایڈوکیٹڈ ڈاکٹر جو اسلام کے مطابق جو ہے کام کر رہے ہیں جو بھی وہ کہہ رہے ہیں تو اس کو مطابق ہی کام کر رہے ہیں لیکن اس وقت موجودہ صورتحال میں آپ کو نہیں لگتا کہ سکولرز کو واقعی ٹیلی ویژن کے اوپر آنا چاہیے لوگوں کو بتانا چاہیے کیونکہ اس ویکسین کے درمیان جترے بھی میں نے سکولرز سے رابطہ کرنے ہی کوشکی ان کا یہی جواب تھا کہ ہمیں نہیں معلوم کہ ویکسین صحیح ہے نہیں ہے ہم جو ہے نہیں بتا سکتے تو آپ کے مطابق لگتا نہیں ہے کہ ان کو آنا چاہیے اس ٹیپ لینا چاہیے کہ لوگوں کو بتائی آگا ہی دیجئے اصل میں یہ ذمہ داری بنتی ہے ہماری حکومت کی ہماری حکومت چاہے وفاقی ہو یا صوبائی حکومتیں ہو اصل میں لوگ کیا دیکھتے ہیں میں آپ کو ایک اس بارے میں سوچ بھی رہا تھا کہ شاید ایک سوال میں ایک طرف آئیں اصل میں ہماری حکومت کا اور اس کے جو عرباب اختیاریں ان کا جو ابھی تک رویہ رہا ہے وہ سنجیدہ نہیں ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ جی مسجد میں آبادی کم کریں نماز میں سوشل ڈسٹینسنگ ہونی چاہیے اور وہ خود جو ہے لوگوں کے جھمگٹے میں بیٹھ کر تصویریں کچھا دے یعنی کہ جس زمانے میں مسجد کے اندر پابندیاں لگی ہوئی تھی اس زمانے میں یہ بڑی بڑی جو ہے پریس کامفرنس کر رہے تھے اور اکثر کے پاس ماسک نہیں ہوتا تھا تو اس کی وجہ سے یہ معاملات بنے کہ شروع میں اصل میں ان لوگوں نے جتنی سختی مساجد کے معاملے میں کی یا مدارس کے معاملے میں کی اور خود یہ لوگ جنی غیر سنجید کی دکھاتے رہے اور اس کی وجہ یہ بھی رہی کہ ان لوگوں نے بڑے بڑے کانفرنسیں بھی کی ہیں حتیٰ کہ بعض جگہ بائیل ایکشن بھی ہوا اور پھر ہمارے جو ہے وہ مالز میں مارکیٹوں میں بے تہاشا رش جا رہے ہوں لڑتے بڑتے جا رہے ہوں وہاں کوئی ایسے معاملات دیکھنے میں نہیں آ رہے تو لوگوں کے ذہن میں خاص طور پر جو ہمارا مذہبی طبقہ ہے اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ یہ کوئی سادش ہے جو ہمیں مسجدوں اور مدرسوں سے دور کرنا چاہتے ہیں اس کے یہ جو سوچ بنی ہے اس کے پیچھے وجہ یہی ہے کہ ان لوگوں نے زیادہ زور تو مسجدوں پر دیا مسجدیں بند کر دیں حتیٰ کہ جمعہ کی نماز تک میں بھی جو ہے وہ دو تین افراد کو جانے کی اجازت تھی باگی جانے پر بند کر دیا گیا اور مارکٹیں بند نہیں ہوئیں ان کی اپنی جو ہے پریس کامفرنسیں بند نہیں ہوئیں ان کے اپنے جلسے جلوس ہوتے رہے بائی الیکشن میں وہ لوگ آتے جاتے رہے سارا کچھ ہوا تو اس تمام تر غلط فہمی جو بھی پھیلی ہے یا مذہبی طبقہ جو اس چیز کا شکار ہوا زیادہ تر لوگ مذہبی طبقے میں وہ ایسے ہی ہیں جو کرونا ویکسین کو ایک سادش اور ایک فراد سمجھ رہے ہیں اس کی تمام تر ذمہ داری ہماری حکومت اور عرباب اختیار پر آئید ہوتی ہے اور اس کے ورکرز پر آئید ہوتی ہے کہ جنہوں نے غیر سنجیدگی اختیار کر کے اپنے ہی ملک کے اندر ایسی عوام کو جو ملک کے اندر بہت بڑا کردار ادا کر دی ہے اس کو جو ہے اس معاملے میں شک و شبر نے مبتلا کر دیا اگر وہ لوگی اس معاملے میں جی 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 آپ اپنی بات کمپلی کرنا میں ہی کہہ رہا ہوں جی جی میں ہی کہہ رہا ہوں کہ اس وجہ سے اب یہ غلط فہمی جو پھیل چکی ہے اس غلط فہمی کو ریموو کرنا بھی حکومت کی ذمہ داری ہے وہ آئیں مساجد میں مدارس میں علماء اکرام کے پاس جائیں ان کو جا کر آویرنیس دیں ان سے جا کر بات کریں وہ تو ابھی تک کوئی بات ہی نہیں کریں وہ تو ڈنڈے کے زور پر کرانے کی باتیں کرتے ہیں وہ ابھی بھی مسجد میں ڈنڈے کے زور پر جو ہے مسجدیں نمازے بند کرانے کی بات کر رہے تھے ابھی بھی رمضان میں کہ ہم یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے حتیٰ کہ انہوں نے جائے اماموں کو پکڑ کے بند بھی کیا تو یہ تمام چیزیں جب آتی ہیں تو مذہبی طبقہ ظاہر سے بات ہے بڑا سنسیٹیو طبقہ ہے اس کو جو ہے اور درست طریقے سے ہنڈل کرنا چاہیے اس کے ساتھ جو ہے مزاق نہیں کرنا چاہیے غیر سنجید کی نیورت نہیں چاہیے اور جو کچھ اب تک ہوا ہے اس کو ریموف کرنے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے حکومت کو یہ کوئی معاملہ ایک ملک کا یا دو ملکوں کا یا کسی ایک شہر کا نہیں ہے پوری دنیا کا معاملہ ہے پوری دنیا کی اکانومی برباد ہو رہی ہے اس کرونا کی وجہ سے اور پوری دنیا بند ہوئی ہوئی ہے اور جگہ جگہ آپ دیکھیں کہ اس وقت جو سب سے زیادہ مسئلہ جو مسلمانوں کو دکھتا ہے وہ یہ ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر اس وقت نمازیوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں تو اتنا بڑا مسئلہ ہونے کے بعد پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے اتنی غیر سنجید کی دکھا رہی ہے یہ حیرت کی بات ہے میں یہ کہو گا کہ ہماری حکومت کو چاہیے کہ غیر سنجیدگی کو ختم کریں اپنے جو لوگ اس وقت غیر سنجیدگی اختیار کریں ان کے اپنے لوگ اوزر آئیں ان کے اپنے صوفار آئیں ان کے پارڈی ورکرز ہیں جو لوگ کام کرتے ہیں ان کے آفیسرز ہیں بیروکیسی ہے اور وغیرہ وغیرہ جو لوگ بھی اس طرح کی غیر سنجیدگی اور غیر محتاط روئی ہے اس معاملے میں اختیار کرتے ہیں ان سے باز پرست کریں اور علماء اکرام کو جو ہے وہ جا کر دوبارہ اس غلط فہمی کو روموف کرنے کے لیے اقدامات کریں مضبط اقدامات کریں پیار محبت سے پیش ہے مساجد پر زور دینے کے بجائے ہماری بارکیٹوں پر اور عام جو سیاسی جلسے جلوس ہیں ان چیزوں کے اوپر تھوڑا سا فوکس کریں تو لوگوں کا ذہن تھوڑا چھنڈا ہوگا وہ اس کی طرف آگے بڑھیں گے اور علماء اکرام میں بہت بڑا طبقہ ایسا بھی ہے جس کو آگرنیس موجود ہے اور وہ ماچاللہ وکسین لگوا بھی رہے ہیں لوگوں کو سوشل ڈسینسنگ کی جو ہے وہ ترغیب بھی دیتے ہیں ماسک لگانے کی ترغیب دیتے ہیں ابھی پچھلے دینوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض علماء اکرام کی ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں انہوں نے اپنے مقتدیوں کو بڑی زبردست انداز سے ڈانٹا کہ آپ لوگ ماس لگا کے نہیں آرہے ہیں میں مسجد میں آنا بند کر دوں گا تمہارا آبوچ کر دوں گا تو یہ اس طرح کی چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں تو بہرحال یہ حکومت کو اس بارے میں مصفت کردار اتا کرنا چاہئے سادر صاحب کا شاید نیٹ جو ہے وہ آگے پیچھے ہو گیا ڈاکس صاحب آپ مجھے ہی بتائیں کہ جب تک سادر صاحب آتے ہیں نیٹ ان کا آتا ہے تو میں ہی پوچھنا چاہ رہا ہوں اس بارے میں جیسے میں نے ابھی کچھ گزارشات کی ہے حکومت کو اس بارے میں پہلے پہل کن اقدامات کی زیادہ ضرورت ہے کہ وہ لوگوں کے اندر دینے کے لیے یا غلط فہمی دور کرنے کے لیے اس سے پہلے کیا کرنا چاہئے سب سے پہلے تو میرا خیال ہے کہ جس طرح ایک ماس ویکسنیشن انہیں شروع کیس طرح ایک ماس میڈیا کیمپین شروع کرنی چاہیے جو بتائے کہ یہ جو جتنے بھی سائیڈ افکٹ سارے ویکسنیشن کے یا جو سمجھ رہے لوگ آج کلا آپ نے دکھا ہوگا فیسگوپے لوگوں نے وہ اپنے بازو پہ اوپر میکنٹ لگا کے دکھا رہے ہیں کہ جی ہاں پہ چپ اٹیک ہے یہاں میں نے ویکسنیشن لگائی تھی ان سب چیزوں کو میں کہتے ہو کہ وہ بتائیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے بہت سارے ویکسنیشنیٹ لوگ ہیں وہ اپنے بازو پہ لگا کے میکنٹ دکھائیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے ایسا کچھ نہیں ہو رہا یہ بات جو سب چیزہ در پہلی میرا خیال ہے میکنٹ والی جو لوگ مجھے بھی اکثر میسکر کے پوچھ رہتے ہیں کہ یہ میکنٹ والی بات کیا ہے یا یہ دو سال میں ہمارا انتقال ہو جائے گا یہ بات ٹھیک ہے تو اس کو ڈنائی کیا جائے میرا خیال ہے پپلی بھی اور دوسری چیز ہے کہ ڈاکٹرر صاحب کی بات پہ جو ہے میں اتفاق رکھوں گا کیونکہ جو ہے پولٹیکل جتنے بھی جو معاملات تھے پاکستان ڈیموکریٹی مومنٹ کے جلسہ میں کور کرتا رہا اس میں جو ہے کوئی ایسی سوشل ڈسٹنسنگ نظر نہیں آئی صرف مساجد کے اوپر جو ہے نہ کہ مارکٹ کے اوپر لگانا چاہیے تھا وہاں پہ وہ چیز نہیں ہو پائی لیکن جو ہے مساجد کے اوپر زور زبردستی سے بلکل جو ہے کیا گیا بلکل ایک جو قابل ہے مزمر یہ چیز ہے اچھا ڈاکٹر صاحبہ میں آپ سے ہی سوال کروں گا کہ ابھی جب میں اس کی کیمپین کر رہا تھا ہمارے اسی اپیسوٹ کی تو لوگ اکثر یہ سوال کر رہے تھے کہ ہم نے ویکسین لگوا لیے اب کیا ہم آنے والے وقت میں ہم دوبارہ ویکسین لگوا ہیں کیونکہ میں نے سنا ہے کہ کچھ کورسز بھی اس کے جو ہے موجود ہیں کہ آپ کو جو ہے دو تین ڈوز لینا ضروری ہے تو آپ کے مطابق کیا ضروری ہے کہ وہ اور ویکسین لگوا یا پھر ایک ویکسین it's enough for a person to protect it اصل میں سادت یہ بات ہے کہ ویکسینیشن جو ہے اس کے اوپر کچھ ٹرائلز ہوئے کلنیکل ٹرائلز بڑی جلدی میں اور یہ ایک دفعہ سیف گئر ہم نے جو فارمسوٹی کی کبنیز دیکھا یہ سیف ہے اس کو مارکٹ میں لے آئے لانگ ٹرم بینیفٹ سبھی تک ہمارے پاس کسی کے پاس نہیں نا فائزر والوں کے پاس ہیں نا چائنہ والوں کے پاس ہیں نا اوکسپٹ والوں کے پاس ہیں تو ابھی اس بارے میں دیکھا جائے گا اب فائزر والوں نے تو یہ بات اسٹیبلش کر لے کہ نائن منت کے بعد ایک بوسٹر ڈوز کی ضرورت ہے جن جن کو فائزر لگی ہے مگر ابھی سائنو فرم سائنو ویک اسٹرا زینکا والوں نے اسی کوئی بات ابھی تک کی نہیں ہے تو یہ بات کیوچر میں آئی تنگ انٹی بوڈی لیول چیک ترکے وہ جن جن کو لگی ہے اس کے بارے میں وہ کوئی نہ کوئی سٹیڈی لے کے آئیں گے جس کے بارے میں بتایا جائے گا پر میرا یہ خیال ہے کہ جیسے ہر سال ایک لوگوں کو لوگوں کو لوگ کے سیزن سے پہلے تو میرا خیال ہے اس کا بھی ایک بوسٹر ڈوز میری اپنی پرسنل اپینیل یہ ہے کہ لگا جائے گا ٹھیک ہے جی جی آپ بات مکمل کر سکتی ہیں آپ نے وہ کس طرح آتا ہے وہ اب جی جی تیڈیز کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں وہ جیسے سامنے آئیں گی ویسے اسے چیز ریویل ہوتی جائے گی ٹھیک ہے سانولا صاحب آپ سے میں جانا چاہوں گا یہ کہ باتچیت ہماری ہو گئی کہ بھائی ویکسین جو ہے وہ بلکہ صحیح ہے اور لوگوں کو لگوانی چاہیے آپ مجھے یہ بتائیے وہ لوگ جو بیچارے اس وقت درے ہوئے ہیں اس وقت سہمے ہوئے ہیں اس وقت اس سوچ کے اوپر مجبور ہیں کہ آخر کس جگہ جائے کیا کریں تو ان کو سمجھانے کے لیے جو ہے کیا کردار ایک عام انسان دوسرے انسان کے لیے کیا کردار ادا کر سکتا ہے کس طرح اس کو سمجھائیں کہ بھائی ایسا نہیں ہے یہ بلکہ صحیح ہے آپ جو ہے اس کو لگوائیے دیکھیں اس سلسلے میں میں نے جو بھی پہلے اپنے گفتگو میں یہ کہا تھا کہ حکومت کو اس میں کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے جب حکومت اپنا صحیح کردار ادا کر رہی اور جس طرح کی غلط فہمیاں آ رہی ہیں اور بہت ساری چیزیں دیکھیں ایک تو سوشل میڈیا پر منفی چیزوں کا آنا آپ اور میرے بس میں نہیں ہے کہ ہم انہیں روک ہیں اور جس طریقے سے باہر ممالک کے بارے میں خاص طور پر وہ نام نہیں لینا چاہیے بڑے صاحب بلگیر صاحب کے بارے میں جو ہے وہ بہت زیادہ باتیں مشہور ہو رہی ہیں کہ ان کی پروگراموں میں یہ شامل ہے فلانچی شامل ہے اس طرح کی باتیں اگر ہماری حکومت ہماری جو ہے اسی طرح اور جو دوسرے باعثر لوگ ہیں وہ اگر عوام کے پاس جا کر یہ باتیں سمجھا دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا اثر پڑے گا اور لوگ ایک دوسرے کو ترغیب اس لیے نہیں دے رہے کہ اس کے خلاف منفی پروپیگنڈا بے انتہا ہو رہا ہے کیونکہ میں بھی آج کروں کہ میں بھی یہاں پر اب یہ بات کر رہا ہوں تو میں کسی مذہبی طبقہ کی نمائندگی نہیں کر رہا اس لیے کہ مذہبی طبقہ فلی ڈیپینڈڈڈ ہے ہمارے ڈاکٹر حضرات کی ایک کہنے پر اور مذہبی طبقہ کہا اپنا کوئی ویو اس بارے میں نہیں ہے کہ بھئی لگوانی چاہیے نہیں لگوانی چاہیے ڈاکٹر حضرات کہنے جی لگوانی چاہیے تو وہ کہنے جی لگوانی چاہیے کیونکہ ڈاکٹر حضرات کہنے اور پاکستان کے ڈاکٹروں پر زائر سی بات ہے ہم سب کو یقین بھی ہے باقی جب تک لوگوں کی آپس کی یہ غلط فہمیاں دور نہیں ہوں گی حکومت اویرنس پیدا نہیں کرے گی اس وقت تک لوگ ایک دوسرے کو ترغیب کیسے دیں گے اگر آپ مجھے کہیں کہ میں کسی کو ترغیب دوں میں زیادہ زیادہ اس لیے کہہ سکتا ہوں کہ جی چلے کیونکہ حکومت نے پابندی کر دی ہے اور نوٹیفکیشن بھی آ گیا ہے کہ پانچ جون سے پہلے پہلے آپ لوگ ویکسینیشن کروا لیں اور اپنے ادارے کے اندر اس کا باقی جمعہ کرا دیں ہم زیادہ زیادہ یہ ترغیب دے سکتے لیکن جب تک حکومت کی طرف سے اویرنس پیدا نہیں اور کی جائے گی لوگوں کو آگاہی نہیں ملے گی مصبت آگاہی نہیں ملے گی ان لوگوں کا خود کا جو غیر سنجیدہ رویہ ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگا ہماری عوام بھی ٹھیک نہیں ہوگا اس لیے کچھ کہنا اس قبل از وقت ہے جب تک وہاں سے ٹھیک نہیں ہوگا یہاں بھی ٹھیک نہیں ہو سکے ٹھیک ہے یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ حکومت کو جو ہے یہاں پہ اپنا کردار ادا کرنا لیکن ان لوگوں کا کیا جو بیچارے حکومت کے پر بھروسہ ہی نہیں کرتے وہ کہتے کہ حکومت میں ہمیشہ سے ہم سے وعدے کی ہیں وہ وعدے پورے نہیں کرتی ہم ان کی بات کیوں سنیں تو ایک عام انسان کو جیسے مجھے اور آپ جیسے لوگوں کو ہمیں کیا کرنا چاہیے ہو چکا ہے ان کو تو چاہیے کہ بھئی وہ اپنے لوگوں کو آورنیس دیں اس معاملے میں کہ بھئی بارے معاملات فراب ہیں ہمارے اپنے قریبی رشداروں میں میرے والی صاحب کو بھی یہ معاملہ پیش آیا تو ظاہر سے باتیں ہم نے تو آنکھ کو دیکھی باتیں ہیں ہماری کہ اس میں کس قدر تکلیف ہوتی ہے اور کس قدر پریشانی ہوتی ہے پورا گھر ڈسٹرب ہوتا ہے تو جن لوگوں کے ساتھ یہ بیٹ رہی ہے وہ تو بہرحال اچھی طرح جانتے ہیں تو جن لوگوں کو اس طرح کے معاملات پیش آئے ہیں وہ تو دوسروں کو ترقیب دے بھی رہے اور دیتے بھی رہتے ہیں اور دیتے رہنا چاہیے اور اس طریقے سے کہ آپ اس کے اندر سمجھائیں کہ بھئی یہ ویسے ہی ویکسین ہے جیسے ہماری پولیو ویکسین کے بارے میں یا پیدائشی ٹیکوں کے بارے میں لوگوں کا کہنا بہت کچھ ہے اور وہ عجیب عجیب باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے بارے میں بھی دیکھا جائے کہ پیدائشی ٹیکے کے بارے میں یا پولیو کتروں کے بارے میں جو کچھ کہا جا رہا ہے کرونا ویکسین کے بارے میں بھی تقریباً ویسی ہی باتیں کہی جا رہی ہیں جو جو بیماریاں یا جو جو خدشات اس کے لیے ظاہر کیے جاتے ہیں ان کے لیے بھی ظاہر کیے جاتے ہیں تو اس حوالے سے تب بھی آپ یہ لگوا کے جائیں گے آپ باہر مولی جانا چاہتے ہیں تب بھی لگوانا آپ کو پڑے گی تو ظاہر سے بات ہے پہلے ابھی پیار محبت سے لگائی جا رہی ہے تو لگوالے نہیں چاہیے بعد میں حکومت سختی کرے گی بہت سارے معاملات بڑھ بھی سکتے ہیں تو اس معاملے میں جیسے جیسے کیسے بڑھتے جائیں گے حکومت کی سختی بھی بڑھتی جائے گی یہ چیزیں سمجھانی چاہیے لوگوں کو تو اس طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ شاید اویرنیس میں اضافہ ہو سکتا ہے اور لوگ جو ہے ہماری آپس کی باتوں پر بریف کرنے بھی لگیں گے رسم بھی کرنے لگیں گے اس طرح کمپیرٹیو میتھڈ کے لوگوں کو بتایا جائیں کہ ماضی کے اندر بھی ایسی بہت سی باتیں ہوتی رہی ہیں دوسری بیماریوں کے والے سے ڈاکٹر صاحبہ اب ہمارے پاس بس ایک ہی منٹ رہ گیا میں اب آپ سے گزارش کروں گا کہ جو آپ کو دیکھنے والے لوگ ہیں اور جو آپ کو بعد میں سنیں گے آپ کے اس انٹریو کا ہمارے دیکھیں گے تو ان کے لئے کیا پیغام ہے اس دوران کے اندر اس وبا کے دوران کے کس طریقے سے اپنے آپ کو جو ہے سیف کریں کس طریقے سے آپ گزارش کیجئے اور پھر میں سنہ اللہ صاحب سے گزارش کروں گا سوالے سے آپ کے پروگرام کے تھو میں سب کو یہ ریکمینڈ کرتی ہوں کہ سب سے پہلے تو سیف بسنس اپنا رکھیں ایک دوسرے سے تقریبات میں جانے کے شاپنگ مالز میں جانے کو avoid کریں جتنا کر سکتے ہیں چادیاں دوبارہ سے لوگوں نے کھول دیا ہیں جتے بھی مارکیز اور جتے بھی بیڈنگ ہالز ہیں سب میں سوشل دسنس مانٹین کریں چادیوں میں دعوتوں میں مسک پین کے سب کو میں یہ ہی کہوں گی اس کے علاوہ اب تو انہوں نے اچھا پورٹل بنایا کہ اگر آپ کو vaccination کے بعد تبھی کوئی side effect بہت فیور بھی ہو تو you can call and you can register کہ مجھے یہ side effect ہو رہے ہیں تو they're going to take good care of you مگر vaccination ضرور لگ رہے ہیں یہ دو چیزیں میں سب سے کہوں گی اور یہ جو forward messages آرہیں ان کے اوپر بغیر تصدیق اس کو kindly forward نہ کریں کیونکہ اس کا بڑا نقصان ہوتا ہے لوگوں بلکل یعنی کہ جو vaccine لگوائی یہ ڈاکٹر صاحبہ کبھی یہ کہنا ہے سنولا صاحب آپ گزارش کرنا چاہیں کچھ ہمارے کمام ویورز سے بلکل جیسے ڈاکٹر صاحب نے ڈاکٹر صاحبہ نے فرمایا بلکل میں اس سے متفق ہوں کہ ہمیں مختلف جگہوں پر جانے میں احتیاط کرنی چاہیے بلا وجہ جیسے ہمارے پاکستانیوں کی عادت ہے بلا وجہ بازار جانے کی کچھ عرصے کے لیے اس کو ترک کر دینا چاہیے اور ضرورت کے تحت بازار جائیں اور ایسی مارکیٹ جائیں جہاں رش کم ہیں ان کے اندر کرنا یا بلا وجہ سوشل ڈسٹینسیم کو ختم کرنا یہ کسی بھی طرح مناسب نہیں ہے اور میں حیران ہوتا ہوں بسا اوقات باز جگہ جانا ہوتا ہے تو میں اکیلا ہی ماسک لائے بہتا ہوں باقی لوگوں کا حال یہ کہ ماسک پوچھتے تک نہیں خریدتے تک نہیں اب جیسے گورنمنٹ نے شروع کیا تھا کہ ماسک کے اوپر نہ پہننے پر جمانہ لگایا جا رہا تھا کہ کہیں بھی اس پر پابندی اللہ ما شاء اللہ کہیں دکھاوے کے لیے پابندی ہو رہی ہو رہی ہو ورنہ پابندی نہیں کی جاری گورنمنٹ کے اپنے الکار جو ہماری برقرار رکھیں بلا وجی دو در کھومنے سے پریس کرنا سا جیس سے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا اور میں بلکل ڈاکٹر صاحب کی بات متفق ہوں اور کہتا ہوں کہ اسی بات کو فالو کرنا چاہیے بلکل ویکسین لگوانی چاہیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سنواللہ صاحب بہت شکریہ آپ بہت شکریہ آپ بہت شکریہ بہت شکریہ ہمارے بیورٹ سے انتظار کر رہے تھے کہ ہم بیگسین لگوائے نہیں لگوائے ہم نے سوال آپ کے سامنے رکھا آپ نے جو اپنی تمام پوائنٹ ایسلامی اسلامی دونوں پوائنٹ ایسلامی آگر کیا بہت شکریہ آپ مہمان سنا کہ ہم نے میڈیکل بھی آپ کے سامنے پوائنٹ ایسلامی رکھا کہ میڈیکل ہم اس وقت کیا کہ رہا ہے ڈاکٹر صاحبہ کا یہ کہنا تھا کہ آپ لازمی ویکسین لگوائیے کیونکہ یہ ہی ذریعہ جو آپ کو بی نائنٹ سے حفاظت کر سکتا ہے ساتھ انہوں نے ذکر کیا کہ جو دعوے میڈیا کیے جا رہے ہیں آپ اس کو تزدیق کریں بین اس کے اوپر یقین نہیں کریں ساتھ اسلامی پوائنٹ ایو بھی آپ کے سامنے رکھا ڈاکٹر صاحب نے یہ بتایا کہ اس وقت جو اسلامی کمیونٹی بڑی میجوری کمیونٹی ہے وہ ان کے اوپر ہی ڈیپین کر دی ہے کہ آپ ویکسین لگوائیے تو ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ آپ ویکسین ضرور لگوائیے اور بینہ تزدیق کریں یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے ناظرین کہ ہمارے بات بلکل بے پنیاد ہوتی ہے تو ہم بھی سی نیوز ایج دی شو کے ذریعہ آپ سب سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ بھی بینہ تزدیق کریں کوئی بھی خبر کو آگے کے جانب نہیں لے کے جائیں کسی کے حوالے سے دیکھنا نہیں گھولیے گا میں آپ کا محضبان سادت اجازت دیجئے اللہ ہنے کے بعد